اسلام علیکم رینبو فوڈ میں خوش آمدید آج ہم بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بننے والے پکوڑے بنا رہے ہیں لیکن مزیدار اتنے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے آپ بہت ہی آسانی سے ان کو بنا سکتے ہیں آج یہ میرے بیٹے نے بنائے ہیں اس کو لگا تھا کہ یہ اس طرح سے میں آسانی سے بنا سکتا ہوں لیکن اس نے جس طریقے سے بنائے ہیں یہ واقعی میں مزیدار ہیں آپ بنا کے ایسے دیکھیں آپ کو اچھے لگیں گے اسی کونٹیٹی سے اور اسی مقدار سے آپ نے جتنی بھی وہ بنانی ہیں اس کی ڈو وہ آپ ایسے ہی بنائیں گے آدھا کلو آلو تھے ان کو باریک کاٹ لیا ہے بہت زیادہ باریک بھی نہیں کاٹا اس میں ایک کپ اس بیسن ڈالا ہے آدھا کپ میدہ ڈالا ہے میدہ آپ نے ضرور ڈال لینا ہے اگر آپ سارا یہ نہیں ڈالیں گے تو آپ کا جو گھیہ ہے وہ آپ کے پکوڑوں کے اندر جذب ہو جائے گا اور کرسپی بھی نہیں بنیں گے دو درمیانہ سائز کے پیاس لے لیے اور ساتھ میں اس کی سپائسز جو ہے ایک چمچ سرکھ مرچی ہے ایک چمچ نمک ہے خوشک دھنیا ہے ایک چمچ وہ آپ ڈالیں گے اور ایک چمچ کٹی ہوئی ہری مرچی ہے جو آپ اس میں شامل کریں گے یہ بن کے واقعی بہت مزیدار بنے تھے ہمارا خیال تھا کہ شاید بچہ بنا رہا ہے شاید اس سے نہیں بن سکیں گے لیکن اس نے اتنے ٹیسٹی بنایا ہے کہ ہم نے ایک کے بعد ایک کھایا ہے ہمیں واقعی میں مزیدار لگایا ہے کہ اس نے اتنا اچھا کیسے بنا لیا اور اس میں جو اس نے انگریڈینس ڈالے ہیں بڑے سوچ سوچ کے اس نے ڈالے ہیں کہ آج مجھے ہی بنانا ہے اور آپ کو بہت پسند آئے گی آج کی افتاری میری طرف سے ہوگی اور آج بھی حقین جانا ہے کہ یہ واقعی میں مزیدار بنے تھے ایسا نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ اس کی تعریف کر رہے ہوں میں نے کھا کے مجھے اچھا لگا کہ وہ اس چیز میں اس کو کتنا اچھا ہے اس کا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ہم تو بلکہ اس سے فرماج پر آپ بنوائیں گے کہ ابھی ہمارے لیے تو ایک دفعہ اور بنا سو ہمیں ٹیسٹی لگے پانی کی مقدار بھی اس نے مناسب رکھی اس میں ایک کپ پانی ڈالا ہے اور ابھی میرا نہیں خیال کہ اس میں ضرورت اور تھی اس کو اس لیے اس نے پانی نہیں ڈالا اگر آپ نے فوری نہیں بنانے تو آپ نے صرف بیسن اور میدہ جو اتنی بھی چیزیں خوشک چیزیں وہ ساری آپ نے مکس کر کے آپ نے اس کو رکھتے ہیں اور افتاری سے آپ نے دس منٹ پہلے اس کو پانی مکس کر کے تو آپ نے فرائی کرنے اگر آپ زیادہ در پہلے پانی ڈال دیں گے تو وہ جو آلو ہے وہ بھی پیاس پانی چھوڑتا ہے اور پیاس جو ہے وہ بھی پانی چھوڑتا ہے کیونکہ نمک ڈالا ہوتا ہے نمک کی وجہ سے جو ہے آلو پیاس ہے دونوں چیزیں پانی چھوڑیں گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ افتاری سے آپ تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ اس کو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو آپ بناتے ہیں جتنی چاہیے صرف اتنی مقدار میں پانی ڈالیں اور اس کو بنا لیں یہ بہت اچھی ڈو بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی زبردست کا سکٹرکچر ہے گھی کو گرم کر لینا ہے بہت زیادہ گرم کریں گے تو ایک دم سے وہ اوپر سے جال جائے گے اور اندر سے پکوڑا جو ہے وہ کچھا رہ جاتا ہے اگر کرسپی پکوڑا آپ کھانا چاہتے ہو تو آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے کہ کیا چیز ہمیں کرنی ہے ایک دم سے جلدی جلدی میں کچھ نہیں کر دینا ہوتا تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو درمیانہ راستہ اختیار کرنا بڑے گا کہ آپ بہت تیز بھی نہ ہو اور بہت سلو بھی نہ ہو یہ دونوں چیزیں ہی ٹھیک نہیں ہیں اچھا پکانے کے لیے تھوڑا سا ہمیں کھانے کے لیے کونشیس ہونا چاہیے جب تک آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں بنائیں پکائیں تو تب تک آپ یہ چیزیں جو ہے ان میں آپ اپنی بہتری نہیں لات سکتے آپ نے اس کو آرام سے پہلے وہ چیک کر لینا ہے کہ بہت تھنڈا اگر آپ کا گھی ہوگا تو پکوڑے جو ہے وہ نیچے لگ سکتے ہیں جل جاتے ہوتے ہیں اکثر تو وہ نیچے لگنے کی وجہ سوئے وہ سارا آپ کا پکوڑا خراب ہو جائے گا گھی آپ کا گرم ہو جائے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا گرم ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر ایک ایک کر کے پکوڑے ڈالتے جائیں ان کو بناتے جائیں بہت زیادہ کڑائی کو بھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جتنی مقدار میں آپ تھوڑا سا ہی ڈالیں کہ وہ اس کو ضرورت ہوتی ہے ادھر ادھر کی ہیٹ کی بھی چاہیے ہوتی ہے تو اتنی مقدار میں ہی ڈالیں کہ وہ اس کو پلٹنا بھی آسان ہو اور اس کو ہیٹ جو ہے وہ بھی اچھی لگے اگر آپ زیادہ ڈال دیں گے تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فرائی نہیں ہو رہا ہوتا وہ صرف پک رہا ہوتا ہے گال رہا ہوتا ہے ہم نے گلانا نہیں ہے ہم نے فرائی بھی کرنا ہے کہ وہ اندر تک وہ اس کو کریسپ کر دیں اور کریسپی پکوڑا تو اس کا تو اپنے ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو آپ کتنا پسند کرتے ہو یہ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ہم بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پتہ نہیں کس طرح لگے گا کیسا لگے گا لیکن اگر آپ وہی چیز اس کو کریسپی احساسات بناتے ہیں تو وہ ٹیسٹ میں اور بھی آپ کو اچھی اور ٹیسٹی بھی لگے گی اور آپ کا دل چیائے گا کہ آپ اس کو کھائیں بنائیں باہر صلاح کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے بہتر ہے کہ آپ ایسی چیزیں گھر میں بنائیں گھر میں بنی ہوئی چیز ہیلتھی چیز ہوتی ہے اچھی لگتی ہے اور اس میں آپ کو کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں گھر کا بنا ہوا کوئی سا بھی کھانا آپ کی صحت کو خراب نہیں کرتا کیونکہ اس کو آپ نے خود سے بنایا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو صاف سترے طریقے سے بنایا ہے ہلکا ہلکا سا کلر آ رہے ہیں ہم نے اس کو بس تھوڑا سا اور کریں گے اس کو پلٹ دینا ہے پلٹ کے تو اس سائیڈ سے بھی آپ نے بلکل ہلکا سا اس کو فرائی کرنے تو اس کا کریسپ جو ہے وہ بہت اچھا آ جائے گا اس سے ہی ایسی چیزیں آپ انجوائی کرتے رہیں ہمارے سینل سے جڑے رہیں آپ کو ہمیشہ ایسی اچھی اچھی چیزوں سے تعرف کرواتے رہیں گے اچھی سی ٹیپس دیتے رہیں گے آپ کو یہ بہت اچھی لگیں گی اس کو لائک کریں شیئر بھی کریں اور اپنے دسترخان پر ایک نئی ریسیپی ٹیپ کا اضافہ کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ اس میں جتنی بھی ہم نے انگریڈینٹس آ لیں ان کو ڈالیں اور انجوائی کریں دیکھیں کہ کتنا ہی زبردست اس کا کلر آیا ہے کتنا پیارا ایسی چیزوں کو ٹرائی کرتے رہا کریں بعض اوقات ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ ایکسپینیس کے توس پر کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ایک نئی چیز کا اپنی بک میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ اس چیز کو جب سیکھتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ ایسے ہی بنایا تھا اور کتنا اچھا اس کا ٹیسٹ اور کرنچ آیا تھا اپنی چائے کے ساتھ بنائیں اپنے مہمانوں کیلئے بنائیں یا کسی طرح سے بھی آپ کو ہر طرح سے بیسٹ لگے گی ہماری ریسپیز اسی طرح بلکل اریجنل ہوتی ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے بظاہر آپ کے لئے بنایا کچھ اور دکھایا کچھ جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ ہی ہم آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں ٹرائے کرتے رہیں اور دعا میں یاد رکھیں